اسلام علیکم جی یہ منفیکچرنگ آف انکیبیٹر کا تیسرا پارٹ ہے اچھا جی اب اس میں جو ہے وہ وائسز اور سوچز وغیرہ نگا دیا ہے میں نے سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کرر چین کرنے والا ہولوگرام سٹیکر ہے کیونکہ میرے انکیبیٹر کی کوپیز بہت سارے لوگ گھٹیا طریقے سے کر رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ ہولوگرام سٹیکر لگانے شروع کرتی ہیں اپنے انکیبیٹر کو تاکہ جہاں سے بھی آپ خریدیں تو یہ میری پہچان ہے اچھا جی سب سے پہلے ہے یہ والا سوچ ہے یہ اس میں جو ہے وہ کینڈلنگ کے لیے ہے آپشن دیا ہوا ہے ایک کینڈلنگ کا اور یہ اس میں انٹرنل پیچ لائٹ لگی ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ ایس ٹی سی تیس اٹھائیس انسٹالل کی ہے اور یہ انڈو کی رولنگ ٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے وائی جے زیرو ٹو ریلے سوچ لگایا گیا ہے اور اندر سے میں دکھاتا ہوں اس کے وائرنگ کا ڈائیگرام اس میں دو سائٹ پہ بڑا بھولڈرز یہ سپیشنل انکیبیٹرز کے لیے ہی بنے ہوئے ہولڈرز ہیں پھولی پلاسٹک کے ہوتے ہیں یہ اور اس میں دونوں ٹائپ کے آ جاتے ہیں یا ان کے پین والا بھی اور چوڑی والا بھی اور یہاں پہ ہم نے پلگ چھوڑا ہے رولنگ ٹری کے لیے ہم نے دیا ہے یہ پاور سپلائی ہے پاور سپلائی اس کی ہے بارہ وولٹ ڈائی امپیئر کی ٹھیک ہے جی پاور سپلائی سے یہ مین کی بٹھاتا ہے آگے تمام آہ بارہ وولٹ کی جو جہاں جہاں کنیکشن جانے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم آہ یہ آرہا ہے یہاں پر پارہ وولٹ کا آہ یہ کنٹرول کرتا ہے ریلے سوچ کو وائی جیزیرو ٹو کو اور ایک اس میں سے پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پر جو کہ ہمارا ہمیڈیٹی فین اوپن کرتا ہے اور اس کا چونکہ ڈائیگرام اوپر دیا ہوتا ہے اس کے مام یہاں پر اس کا پورا وائرنگ کا دیا ہوتا ہے اس لیے زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں دکھا رہا ہمیں برل یہ دو سو بیس وولٹ سوچ کیا ہے یہاں سے یہ دونوں بلپ کنٹرول کر رہا ہے ٹیٹنگ اور یہ بارہ وولٹ ہے یہ بارہ وولٹ پاس کر رہا ہے اور یہ اس میں دو سو بیس وولٹ کرنٹ جو کہ پیجہ زیرو ٹو کو کنٹرول کرے گا اچھا یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے فین ہمیڈیٹی کے لیے اور اس میں یہ گائیڈ ریلز ہیں جو کہ رولنگ ٹری اور اس کے لیے ایچنگ ٹری کے لیے ہے استعمال ہوگی اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ ایلمونیم کی استعمال کرتا ہوں میں ایلمونیم کا تین بٹا آٹھ کا جو اینگل آئرینز آتا ہے اس سے یہ میں تیار کرتا ہوں تاکہ ان کو زنگ نہ لگے اور اس میں جو ہے یہ ایجز جو ہیں یہ سیلیکون سے سیل کر دیئے ہیں میں نے اور یہ اس کی پاور سکارڈ ہے یہاں سے باہر آ رہی ہے اچھا اس کو یہاں پر کی مدد سے لیا تاکہ یہ کھچے جتنا مرضی اس کو کھینچیں اور یہ باہر نہیں جائے گی تو یہ اس کا موجود ہے رولنگ ٹری کا پلگ ابھی رولنگ ٹری اس میں لگانی ہے کیونکہ سلائڈ کرتی ہے پلگ ان پلے ہوتی ہے اور یہی سے کنیکشنز دیئے گئے ہیں سوچز کو بھی اور یہ یہاں پر اس کے پیچ لائٹ انسٹال کی گئی ہے روشنی کے لیے جو کہ اندر روشنی کرے گی اس میں اور یہ کینڈلنگ کی لائٹ ہے یہ لائٹ کینڈلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ اس کے روف ٹاپ میں لگیں گے اور اس کو کنیکشن ملے گا یہاں سے یہ جیک اس کا ہے جو کہ کینڈلنگ لائٹ اور فین کو اپریٹ کرے گا تو یہ سا اس کا وائرنگ اور اس میں جہاں بعد میں انسٹال کیا ہے یہ یہاں پر اس کا کیچر ہے اس میں نیچے جو وہ ہنج اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلیکون کی لیئر لگی ہوئی آپ کی لیئر نظر آئی تھوڑی سی یہ ہلکا ہلکا سا جو آپ کو ڈارک شیڈ ہے یہ سلیکون کا ہے اس میں اور یہ اس میں فین استعمال کیا ہے ہمیڈیٹی فین کہلائے گا یہ ہے اور جو اس کا مین فین ہوگا وہ اس کے اوپر چھت میں انسٹال ہوگا یہ اس پینڈل تو اب یہ ہماری مشین سیمی فینش ہو چکی ہے اور اس کو اب باقی کا پوری کمپلیٹ کرتا ہوں چھت میں اس میں یہ اس کا روف ٹاپ پینل پڑا ہوا ہے اب جو ہے اس پہ کام شروع ہوگا اس میں فٹرس پہ غیر آئی ہے وہ اس ٹین اس ٹیل کے ہی استعمال ہوئے ہیں ایڈجیسٹیبل ہیں آپ 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 آپ